ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دین تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا مارا گیا اور دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے ایک وہ تھا جسے اللہ نے مال بہت دیا تھا اس نے علم پھیلایا خوب پھیلایا ایک وہ جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اس نے دولت نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربہ مساکین کے لئے خرچ کی اب اللہ پوچھے گا اس شہید صاحب سے کہ میں نے تمہیں صحت دی تھی جسمانی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا ہے اللہ میں نے تیرے لئے جان دے گی اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ بولا تُو نے جنگ میں حصہ اسی لئے لیا تاکہ تیری شجاعت کا ڈنگ کا بچ جائے تیری جورت کی شہرت ہو جائے اور کہا جا چکا اب تمہارے لئے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اسے عودے موں گسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال لیں یہی حشر ہوگا اس عالم کا تُو نے نیکی کا کام کیا کہا جا چکا دنیا میں ڈنگ کا بچ چکا تیری شہرت کا اگر اس کی نیت نہیں تھی تو اس کا بھی وہی حال ہوگا اگر نیت یہ ہو کہ میری شہرت ہو جائے میرے ہاتھ چونے جائے مجھے نظرانہ پیش کیا جائے پھر وہی حشر ہوگا اس کا اسے عودے موں گسیڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہی حشر ہوگا اس سکھی کا جس نے سخاوت کی اس کا دنیا میں ڈنگ کا بچ گیا جیسے کہ سب کہتے ہیں میرا غلبہ ہو میرا اختیار ہو میری حکومت ہو یہ ہیں ہماری خواہشات جس سے فساد ہے یہ ہے حب مال جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافض ہے دلوں کے روکوں کا اس فساد کا حرس کا علاج صرف قرآن ہے یہ ہدایت بیکار ہے یہ ساری ہدایت بیکار ہے جب تک نیت درست نہیں ہے جب تک آپ کی نیت صحیح نہیں ہے کوئی شخص بڑا عالم ہے اس نے اپنے علم کو ذریعہ بنایا ہے دنیا کا مال کمانے کا تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اس کے حق میں عذاب خداوندی کا ذریعہ بن رہا ہے موسیقی موسیقی